اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں کی ٹھاک ہیں یار آج رات کے تقریباً ایک بجے کے ٹائم پہ ہم لوگ ڈیڑھ بج رہے ہیں سوری ہم لوگ آئے ہیں میرے دوست سے ایک پرشن کیٹس کا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ آج جو ہے پرشن کیٹس یہاں سے لے کے اور لہور بھیجوا رہے ہیں تو اس ویڈیو تو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایک awareness پیدا ہو کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ information آپ لوگوں کو تک پہنچ جائے کہ cats وغیرہ کیسے اگر آپ نے یہاں سے لہور بھیجنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیسے آپ لوگ بھیج سکتے ہیں تو پھر آئے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ cats دوسرے شہروں میں یا دوسرے کنٹری میں کنٹری میں تو نہیں ہوں کہ شہروں میں ایک پاکستان کے کیسے بھیج سکتے ہیں کہ پھر آؤ میرے نال وہو دیکھیں جی دوستو ہمارے دوست سفیر صاحب آگئے ہنے بلیوں نے زخنی کر دیا کیسے ہنے بندے کو دیکھ کے لئے ڈرہاں کہاں ہیں بلیاں ان کے اندر ہیں اوہوہ اس نے تو یہاں ہی پنجا رکھا ہوا ہے اوہوہ اوہوہ یہ دیکھنا جی یہ کون سی بلیاں ہیں یہ پرشن کیٹس نہیں ہیں پرشن کیٹس اچھا تو ان کو ہم بھیج چا رہے ہیں لاہور لاہور بائیئر بائیئر کتنے بجی کی فلائٹ ہے خواڑ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو پہنے دو پہنے دو ہو رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ائرپورٹ ائرپورٹ جا رہے ہیں تو چلے پھر ائرپورٹ چلے پھر ائرپورٹ چلتے ہیں پھر آؤ میرے نال ہم ایک پھر آؤ کے بھیج چلے پھر آؤں اب ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف پھر آپ کو ایرپورٹ کی طرف پھر آپ کو ایرپورٹ دے گے جو آؤں دے سوٹ پھر ایک دنگوں کی وجہد لیفٹ بانا بانا ریکھنا آنچان آؤں کارگو کمپلیکس اب ہم لوگ آگئے ہیں تو ہم لوگ اب آگئے ہیں ائرپورٹ کا جو کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے کارگو آفس پر آگئے یہاں سے یہ سب سے انٹرنیشنل ایکسپورٹ ٹرمینال ہے یہ دیکھیں ہم لوگ اور ہمیں کا جانا ہے ہمیں جانا ہے یہاں پہ یہ دومیسٹک یہ دیکھیں آپ سمجھے اور اور اب یہاں سے ہم یہ بلیاں لاہور بھیج رہے ہیں تو صبح آٹھ وجے کی جو یہ بلیاں ہیں ان کو فلائٹ ہے لاہور کے لئے تو یہ کیا چارج کرتے ہیں اس کے لئے چارج کرتے ہیں پر کیجی 65 روپیس پر کیجی 65 روپیس پر کیجی اور ان کی کیا اس کے علاوہ ان کی چیز چاہیے ہوتی ہے مطلب دو چار تیزیں چاہیے ہوتی ایک آفرٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ کلیم کرتے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے بلے کئی تیزی پر غلطی ہو آپ پی آئی پر کلیم نہیں کرو گے دو ان کے ہلتھ اڈکوٹ چاہیے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ مطلب 65 روپیس پر کیجی ہے پھر ہنڈلنگ چارجز ایلگ ہیں پھر داکومنٹیشن چارجز ایلگ ہیں پھر اس کے بعد جی ایسٹی ایلگ ہے سیمنی پرسنٹ سب ملا کے کیا ہوتا ہے سب ملا کے اگر ایک بلی ہے تو وہ اراؤنڈ یہاں صرف یہاں دینے کے جو ہوتے ہیں وہ تقریباً پچیسو سے تین ہزار ہو ایک بلی پچیسو سے تین ہزار میں دومیسٹک جو ہے اس کا آپ کے چارج ہو جاتی ہے وہ ویٹ میں تو اتنی نہیں ہوتی بات ویٹ میں اس کا جو ویٹ کلکولیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سیس ویڈیو آکھ لیے اسے اچھی ہوتی ہے ہم؟ اچھا اچھی ہوتی ہے یہ ہے ویٹ ماشین اور یہ ہے سوان یہ سوان اب یہ رہا یہ سوان چڑھی ہے اس کے اپر تو آپ ویٹ دیکھیں کتنا ہے ون ایک سو سولہ ایک سو سولہ یہ ہم آپ کو اگلی کچھ ویڈیوز میں اپنا ویٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے ہاو ٹو ریڈیوز تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسا ہے سری نیر سری نیر یہ ان کی چیزیں جاتی ہیں ان کا الگ ریٹ سے سکی دوگا پی ای 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 کا ریٹ کم ہے پی ای ای کا ریٹ کم ہے اچھا تو آپ نے ایک چیز آپ کو اور پتا دوں تو کدا نہ خاص تھا اللہ نہ کرے کسی ایک گھر پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور باڈی آپ کو ٹومیسٹک کہیں پہ بھیجنی ہے لاہور اسلام آباد تو وہ بھی یہی سے جاتی ہے آپ کراچی ائرپورٹ کے لیے جب آتے ہیں تو جو ہوتلز کی لین ہے رمادہ ہوتی والی وہاں سے آپ کارنر سے آکے جیسی لیپٹ ہوں گے تو یہ ان کا یہ کارگو کی سارے جو آفیسیز سب یہاں پر ہیں تو یہاں پر آپ آئیں گے یہاں سے سامان بھی جاتا ہے ایک طرح ہی سامانہ خاصتہ کسی کیا اگر کو ایسا مس حیب ہو جائے تو گولی وغیرہ بھی یہی سے جاتی ہے لیکن اس کے چارجز جو ہیں ٹکٹ بھی آپ کو پی کرنی پڑتی ہے اور ادر جو ان کے چارجز سب وہ ملا کے سمجھ دیں آپ کو ٹکٹ سے بیس ہزار پر اوپر پی کرنے پڑتے ہیں تو یہاں سے باڈی پیر جاتی ہے اس پر کپی اشیوز ہوتے ہیں جتنے بھی ڈومیسٹک یہاں پر آفیسز بنے ہوئے سب کے پرائزز الگ ہیں سب سے کم جو چارجز ہیں تقریبا پی آئیے کے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے یہ جو کیٹس ہیں ان کو ہم لاہور بیج رہے ہیں صبح آٹھ بجے کی فلائٹ ہے رات کے دھائی بچ گئے اور ہمیں دیکھ کے وہ کھانا کھانے چلے گئے اندر وہ کہہ رہے ہیں تمہیں آگے吗 بچ کے جاؤ گے نہیں اب سے ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ وہ نکلے تو پھر ہم نہیں جائیں مہتو موسیقی دوستو ہم لوگ بلیوں کی بوکیم کر کے آگے ہیں بلیاں جو ہیں یہاں سے لاہور سبارڈوے چلی جائیں گی اس میں ہینڈلنگ چارجز ہیں سفیر کتنے ہینڈلنگ چارجز ہیں پندرہ سو روپے اور اس کے علاوہ کیا چارج کی ہے ٹوٹال مجھے چارج کی ہے انہوں نے چونتی سو بیس روپے چارج کی ہے پلس پانچ سو روپے رشوت پانچ سو روپے رشوت بھی لیئے کیونکہ آپ رات میں آگے نے جلدی بک کرانے کیلئے تو پانچ سو روپے وہ بھی لیئے انہوں نے باقی ہمارے بیٹھے بیٹھے دو یہاں پہ وڈیز بھی آئی ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں جانے کے لیے باقی میں نے دو چیزیں یہاں پہ اور جو پوچھی وہ یہ تھی کہ یہاں سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں بک ہوتی ہیں یہاں سے وہ جاتی ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں اور بائک بھی جاتی ہیں بائک کے جو ریٹ ہیں یہاں سے کارگو کے وہ ہیں نائنٹی نائن روپیز پر کیجی لیکن وہ ڈیریکٹ لاکے آپ یہاں بک نہیں کرا سکتے اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی تھرو وہ کارڈی بک کرا کے آپ کو لانی پڑے گی موسیقی 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 موسیقی